اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر دعوڑ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے تارک دعوڑ تارک دعوڑ وہ شخصیت ہے جو شمالی وزرستان میں ہم شروع سے دیکھ رہے تھے کہ جب پاکستان تاریک انصاف کا بنیاد رکھا عمران خان نے تو اس وقت سے لے کر آج بھی وہ پٹیائی ہی کے ساتھ وابستہ ہیں پٹیائی ہی کے ساتھ ایک کارکن کی حیثیت سے وقت گزار رہے ہیں تاریک بتائیے اس وقت اس سے قبل جو عام انتخابات تھے اس میں پٹیائی نے بھی حیثہ لیا لیکن مسلسل حیثہ لے رہے ہیں ڈاکٹر برشیر تھا اس وقت اور رنگزیر تھا کوئی کبھی کیا کوئی مختلف لوگ آگئے ہیں سامنے لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا اس وقت صوبائی انتخابات کیلئے تیار یہ جاری ہیں اب کیا سنتحال ہے تاریک انصاف پیرنا امیدی یا کچھ امید ہے امکان ہے یہ ٹرین تقریباً دو آدھار تیرہ سے لے کے سٹیل لاؤ دو آدھار اٹھارہ تک یہ اوپر لیول پہ جنہوں نے جو پارلیمانی بورڈ بنایا تھا پانچ بندے اس میں بیٹے ہوئے تھے ان لوگوں نے ان لوگوں کو لائے تھے جو پارشورٹ کے ذریعے جو نظریاتی لوگ تھے جو بائیس تیئی سال تقریباً نائٹی ایٹھ نائٹی سیونٹ سے لے کر آج تب جو وہ نظریاتی لوگ وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے یہ ان لوگوں کی ہلتی کی وجہ سے دو آدھار تیرہ کا الیکشن جو تھا وہ بھی اس کی وجہ سے ہلتی پالیسی کی وجہ سے جو ہمارے بلکل مطلب اس کو نئ организورٹ جو ہےنا اس کو نیگیٹیو ملنا ٹھیک ہے کس کی پالیسی کی وجہ سے پہ دو آدھار تیرہ کی بات کر رہے ہیں تو میں دو آدھار تیرہ کی بات کر رہی یا بھی وہی غلطی پہ وہی ہلتی انہوں نے دور آیا پہ پہ اس کا ریزائی مگیٹیو نکلا میں آپ کے ٹی وی کے ذریعے میں پارلیمانی بورد کو یا خان سہب کو چھو پی کے جو آلے اور دادارے آلے اور دادارے ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر دوبارہ اس طرح کی حالتی ہو گئی پی کے کسو گیارا پی کے کسو بارا پی تو میں کلیر ان کو بتاتا ہوں کہ اس کا نزل جوینا دوہزارہ تیرا اور دوہزارہ اٹھارہ کی ریزلٹ اسے مختلف نہیں ہوں گا نی 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 اس کے سیمت سے اسی طرح ہوں گا لیکن اگر اگر دیا کہیں کیا ہوئی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پیرشورت کے ذریعے جو لوگ پارٹی میں اکثر ہوتے ہیں بلے میں جاتا ہے بلے میں ان کی تعداد زیادہ ہے ناصر بھائی آپ دیکھیں پیٹیائی جو نا اس میں میں یہ لکھتا ہوں کہ میں پیٹیائی کے لیے میں نے تیر مارے ہیں پیٹیائی میں اور بھی بہت سارے لوگ لیکن میں خان صاحب کی ایک دو میں باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو خان صاحب نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے ایک زمانہ تھا امین ہوتل میں جب ہم پروگرام ہوا کرتے تھے تو خان صاحب جس کے ساتھ ہم پندرہ بیس بندے بیٹے ہوتے تھے شروع میں جو پارٹی بنی تھی تو خان صاحب کی یہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ جو لوگ بیٹے ہمارے ساتھ ہیں یہ اوپر لے والے تک میرے ساتھ جائیں گے لیکن خان صاحب تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے قرآنے کارکوروں کو کیوں بولا دیا نمبر دو جب وہ الیکشن وقت آتا ہے تو یہاں پہ پائسے والے لوگ جو ہوتے ہیں سیزنل جس کو ہم سیزنل کوئل بھی کہتے ہیں سیزنل پالیٹیشن بھی کہتے ہیں وہ اپنی پراپرٹی اپنی ایسیٹس کو پروٹیکشن دینے کے لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ایک کروڑ لگائے دو کروڑ لگائے آٹھ دس کروڑ بھام مطلب یہ پائسے کمائے گے تو میں میرا صرف یہ حرض ہے کہ ہمارا پی ٹی آئی کا چاہے ہو کتنا آدھنا کرکن کیوں بھی نہ ہو لیکن اگر اس کو ٹکٹ اس بار مل گیا تو انشاءاللہ میں شورٹ ہی دیتا ہوں کہ دو آدھار پی کے والا دوینا الیکشن جون میں ہوں گے میں بھی عید کے بعد ہوں گے جب بھی ہوں گے تو میں آپ کو شورٹ ہی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ پی کے ایک سو گیارہ ایک سو بارہ ٹکٹ جوئے ہیں یہ خانسے کو ہم تفہے میں دیں گے لیکن اگر انہوں کو نے دوبارہ تیسری دفعہ یہاں تھی کی تو اس کا ریزلٹ بھی دو آدھار تیرا اور دو آدھار اٹھارا ایک بات سمجھ میں نہیں آنا ہے مجھے کہ یہی آرانگزیب اس وقت آپ کا جو امیدوار تھا پیٹی آئی کا اینے کیا رہا ہے اینے فورٹی ایٹ اینے فورٹی ایٹ کا جو امیدوار تھا او ملک اور انشاءاللہ وہ میرشاہ میں جیوائی سیدین کا تعلق رہا ہے جیوائی کا ٹکٹ دو لے رہا ہے یا مطلب جیوائی سید منسلسل تھا وہ ایک سیٹ مسلسل اچھانک انتخابات کیلئے وہ انہوں نے پیٹی آئی میں شاموریت اختیار کی اور سب کو پتا تھا کہ یہ صرف محض ایک الیکشن کیلئے لے آ رہے ہیں اور اس کے بعد شاید پیٹی ایس پیویائی کا حصہ نہ بانے اور ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ جو میں دیکھتا ہوں ایک دو اور لوگ بھی تھے جو پیٹی آئی کی کے لوگ تھے پیٹی آئی کی کا جنڈہ لے کر گئے تھے اور الیکشن بھی لڑ رہے تھے پیٹی آئی کے نمزد جو امیدوار تھے ان کے خلاف اور جو نقشان ہو گیا میرے خیال میں وہ یہی وجہ تھی کہ وہ جو دو اور لوگ لڑکی کرے تھے اسی کی وجہ سے نقشان ہو گیا اس دفعہ آنے والے جو سبائی اتحابات ہو رہے ہیں تیاری کون کر رہا ہے ناصر بھائی آپ کو خود پتہ ہے کہ تقریبا 98 سے دیکھ کر ابھی تک ہم گراؤں پہ مطلبی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ ہم یہ دیکھ رہے ہیں باقی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ واجرستان میں کون ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کون یہ کرتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھانک اس کے اندر ایک عجیب سا مطلبی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ادھر چلا جاؤں واجرستان سے لے پیٹھے ایک ٹکٹ پہ واپر ایلیکشن میں لڑوں لیکن ہماری بات کیس بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو پیلے تو ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے ہیں ٹیک ہے خان صاحب جو ہے نا اس کا ایک اپنا ٹیک ہے اگر بندے کا واجرستان میں نہ ہونا اپنے حلقے میں نہیں ہے وہ کربار کر رہے ہیں باہر اور اچھانک انتہابات کی لئے چلے جاتے ہیں تو میرے خیام میں تو ان کو اوٹ دینے کا حق حق بھی نہیں ہے اور نہ شاید لے رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں شروع شروع میں ڈاکٹر بشیر بندوار تھا ایک زمانے میں دعا کر دو سات اکتوبر دعا کر دو میں ہاں دعا کر دو میں تو میرے خیام میں وہ بشیر جو ڈاکٹر بشیر تھا وہ بھی پی ٹی آئی کا نظریاتی ہو رکل ہے کیونکہ وہ بھی شروع سے تھا امرال خان کا ساتھی تھا اور پی ٹی آئی میں زیادہ ان کا رول بھی تھا ایک آپ تھے لیکن اب وہ بھی نہیں رہا آپ بھی نہیں رہے نیکسٹ لاسل بھائی ڈاکٹر بشیر بشیر کا ایشو جو ہے نا بشک انہوں نے پارٹی کے لیے قربان یہ دی ہے اس کی پارٹی کے لیے سرویسز ہے لیکن ڈاکٹر بشیر بھی اس طرح ہے کہ جب الیکشن کا ٹائم نزدیک آتا جا رہا ہے تو وہ اس وقت الیکشن کے لیے ایک مہینے تک وہ اپنے ہلکے میں آتا ہے باکہ جب دوہ دارا میرے خیال میں نائٹی ایٹ میں نائٹی سکس میں اس وقت اس کو ٹکٹ ملاتا تو پھر دس اکتوبر دوہ دار دونے ٹکٹ ان کو ملاتا بس ایک بار الیکشن گھڑے تو پھر اس کے بعد وہ بلکل نکل جاتے اس نا باد میں قربار کرتے ہیں کوئی دوابی جاتے، ایک دفع میں خان صاحب کے ساتھ بہتا تھا تو خان صاحب نے مجھے کہ آئے کہ وہ everybody میں نے کہا کہ وہ دکر باشیر میں نے کہا کہ وہ تو دو بی میں ابو دو بی میں فارد میں تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ دکر باشیر جوئے ہیں انہوں نے جو تیم دینا ہونا چاہیے پیٹر اپنے پارٹی کے لئے انہوں نے وہیں سرمیسید نہیں کیونکہ ہمارے وادرستان میں مختلف مسئلہ ہوتے ہیں وہاں پہ جارگے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھاری تحصیل میں وہاں پہ مطلبی آرمی کے ساتھ جو ایشو ہوتے ہیں وہاں پہ خوشی ہم سب یہ چیز جو نا یہ تو ریلیٹیڈ ہے سیاست کے ساتھ نظیم میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کو میں شروع سے ہم دیکھتے ہیں شیمانی وزیسان سے تر ایک دعویٰ کا تعلق ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر باشیر جو دو دفعہ شروع میں نینٹی ایٹھ میں اس کو ٹکٹ ملا پارٹی کی طرف سے لیکن ان کے وہاں پر خدمات نہیں تھے تاریخ دوڑ کا یہ کہنا ہے کہ خدمات ہونی چاہیے وہاں پر جو جرگے ہیں جو روایات ہیں غم خوشی میں لوگوں سے ملنا اور بات کرنا اور بیٹھنا یہ انتہائی اہم جوز ہے اگر کسی بھی امیدوار کا وہاں پر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے سالہ سال تو وہ اچانک اگر انتہابات کے لیے آتے ہیں تو بھی انتہابات جتنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور اس طرح پر پیٹھائی میں ہم نے یہ دیکھا کہ انجینئر قیوم آ گیا جو برمیاری طور پر پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور صرف ایلیکشن کے لیے وہ آ گیا پیٹھائی میں لیکن وہ نہ جت سکے اب وہ اسی دن سے میرے خیال میں پیٹھائی کا حیثہ نہیں ہے اگر کسی نظریاتی ورکر کو پیٹھائی میں واقت گزالا ہے اور طریق دوڑ کا کہنا ہے کہ ہر انتہابات ہر الیکشن کو جیتنے کے لیے سب سے جو اہم بات ہے جو ضروری بات ہے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا وہاں کے جنگوں میں شریک ہونا وہاں کے لوگوں کے غم و خوشی میں شریک ہونا ان زوام ہو چکا ہے فٹا کا اور اب اس سے پہلے صوبائی دسمبلی کے نمائندگی نہیں تھی ان لوگوں کے علاقوں کی اب جلد ہی میرا خیال میں ایلیکشن کمیشن آپ کا کیسان لگے ہیں کام کر رہے ہیں اور فٹا میں آپ لوگوں کے لیے اب صوبائی انتخابات لے کر آ رہے ہیں تو اس میں بھی طریق دوڑ کا یہ ہی کہنا ہے کہ اگر نظریاتی ورکروں کو نظرانداز کر دیا تو پھر وہی نتائج سامنے آئیں گے جو اس سے قبل کے انتخابات کے لیے آئے ہیں اگر کوئی پیراسٹ کے ذریعے آیا ہے بہت بڑا ہے خرچ ابھی کر لیں لیکن اگر اس پارٹی سے بنائیتے اوپر وابستہ نہیں ہے اگر اس پارٹی میں ان کے خدمات نہیں ہے تو ان کو بھی ووٹ دینا میرا خیال میں بکورت تاریخ ڈاوڑ کے پھر بھی مشکل ہیں ایک چیز ہے کہ فٹا میں انتخابات کے لیے سرگرمیاں ابھی سے جاری ہیں گو کہ الیکشن کے فیڈوڑ کا ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان نہیں کیا ہے لیکن گراؤن پر تاریخ ہو رہی ہیں ایسے ہی سب سے جو جدہ ڈسٹرب ہیں وہ پاکستان تاریخ کے انصاف ہے وہاں پر کہ اس بات کیا ہوگا کیا ہوا کہ نظریاتی ورکروں کو سامنے لانے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا اور نظریاتی ورکروں کو ٹکٹ سے نوازیں گے یا جو پیرسٹ کے ذریعے آ کر ان کو ٹکٹ ملیں گے تو اب یہ ہے کہ ایک مشکل انتہام کا سامنا کر رہے ہیں ایک بات پیر شماری وزرستان خصوصا جو پی ٹی آئی کے لیڈلشپ ہیں کیونکہ یہاں پر عمومن یہی دیکھا گیا ہے کہ جس کو ٹکٹ دیا ہے ان کی بھی کوئی خدمات نہیں تھے وہاں مزیرستان میں برای نام جو ترک دور صاحب کہتے ہیں کہ جس کی بارہ ڈکٹر برسیر جو سال سال اسلام آباد میں دوبے میں محنت مزدوری اور نوکری اور جاب کرتے رہتے ہیں لیکن انتہابات کیلئے آتے تھے تو وہ بھی نجید سکا اور بلکہ میرے خیال میں برے نتائج تھے کیونکہ تین سو پینتاری سپورٹ میں بھی یاد ہے کہ یہ دو سو چیہ سٹھ پڑھتے تھے ان کو تو میرے خیال میں یہ انتہا ایک شرمناک بات ہے اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نظریاتی ورکر ہے جو نظریاتی کارکن ہیں دو ہلکے ہیں پی کے ایک سو گیارہ پی کے ایک سو والہ اس میں تو لوگ تیاری کر رہے ہیں جی آئی وی بی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیاری کر رہے ہیں اے ایم پی والے بھی بڑے زور شو سے گزرشتہ دو تین مہینوں سے جلسے بھی کر رہے ہیں مختلف ایکٹیوٹیز بھی کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی ابھی تک مخواسی کا شکار ہے ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہوگا کیا عمران خان یا جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے یا جو کمیٹی بنا رہے ہیں وہ نظریاتی ورکروں کو ٹکٹ دیں گے نہیں دیں گے ابھی تک وہ اسی کے اوپر سوچ رہے ہیں نہ کہ وہ تیاری کریں جے وائی کے لوگ میرے خیال میں وہ بھی کر رہے ہیں مولیہ فرس رحمہ صاحب بیچ رہے گئے وہاں پہ جلسے کیا اور جیسے کا مین موضوع یہ ہی تھا ناصر بھائی میں آپ کو ساری ٹو گھٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کی ہے پوری جب میں انٹرگی دے رہا تھا یہ دوہ دار اٹھارا کی لیچہ کے لیے تو جو پرنیبانی بورڈ بیٹھا تھا یہ سارے مجھتے چھوڑیا تھے میں اس پہ ہنس رہا تھا کہ عجیب بطل جی مکم تو عجیب حالت ہے میں بیس بائی سال سے سینئر بنتا ہوں مجھے چاہیے تھا کہ میں آپ لوگوں کی جگہ میں بیٹھ جاتا اور لوگوں کی انٹرویو میلر لے رہا تھا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ کہ میں آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں ہوں آپ لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ ہوں یا وہ ہوں لیکن مجھے بڑا دکھ جو ہے نا مجھے صرف اس بات پر مجھے آتا ہے پارٹی کے فائسلے پر دکھ ہوں ایکزیکٹ بالکل جو فائسلے یہ کرتے ہیں مطلب یہ لوگوں کیا پتا ہے ہمارے وازگریستان کا کہ وہاں پہ گراہوں پہ کرکون ہیں کون ہیں کون کہتا ہے مطلب یہ لوگ کون پسند کرتا ہے مطلب یہ ان کو چاہیے تھا کہ میڈیا کے ذریعے وہاں پہ ہمارے گروہ میں ایک سروے کر لے ایک سروے کر لے کہ مطلب دوارے دکھر باشیر ہے آپ سروے کر لے مطلب پہ مجھاریٹیز آتاریٹیز دیکھیں پاکستان تاریخ کے احساس پچھلے الیکشن کے لیے بھی سروے کیا تھا اس الیکشن کے لیے بھی سروے کیا تھا اور آپ کہہ رہے کہ سروے نہیں کیا ہے سروے نہیں کیا تھا